ہالو دوستو نوشکار آداب سستی ریکال بارہ بچ چکے ہیں میں آپ کے سامنے آ چکا ہوں جیسے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے سامنے آتا رہوں گا آج تین تاریخ ہے آج کے تک میں نے کہا تھا آخری دن میں رہو گا میں آپ کو بلٹ پروٹو جا کے بارے میں کل بتایا تھا بابیسی اوسس کیسے ہوتا ہے خونی خون کا جو کیڑا ہوتا ہے جو خون کے اندر رہتا ہے اس کے دوارا ہوتا ہے ٹھیک اسی کیسے ہوتی ہے اس کے لکشن کیا ہے وہ کیسے پھیلتی ہے کون سے پشو میں ہوتی ہے کون سے موسم میں complications ہوتی ہے اس کے بارے میں حصل چرچہ کرنے گا جیسے کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بابیسیا ہوتا ہے ریڈ واتر ہوتا ہے خون میں رہتا ہے اور خون میں کیا کرتا ہے وہ خون کی جو رہتی ہے وہ اس رویسی کو توڑ دیتا ہے اور ہیموگلون باہر آ جاتا ہے اور خون میں آ جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو بویسیا ہے لیکن یہ جو تھائلیری ہے یہ بھی اسی کی پرادری کا ہے پیراسائٹ ہے بلڈ کے بلڈ پروٹو جو بولتے ہیں بلڈ پروٹو کھونی پر جی بھی خون کے اندر رہنے والے گاؤں میں میں جاتا ہوں لوگ پوچھتے ہیں ہماری بحث کو سررہ ہو گیا پھر اس کو ڈاکٹر سے علاج کر آیا سررہ کے بارے ہم سب جانتے ہیں سررہ ایک بیماری ہوتی ہے خطرناک بیماری ہوتی ہے اس سے پشو کو دودھ کم ہوتا ہے بچہ بھی کرا دیتی ہے لیکن سررہ ہوتا ہے کیوں یہ لوگ کو نہیں پتا ہے سررہ آج کے بعد ہو گئی نہیں کسی پشو کو کیونکہ سررہ جو ہوتا ہے وہ سررہ آپ کی وجہ سے ہوتا ہے آپ کو پتہ نہیں سررہ ہو کیا سے رہا ہے سررہ کب ہوتا ہے کونسے موسم میں ہوتا ہے کوئی بتا سکتا ہے کوئی نہیں بتا پائے گا سررہ ہوتا ہے برسات میں تو آخر سررہ برسات میں ہی کیوں ہوتا ہے سررہ برسات میں اسی لیے ہوتا ہے کہ برسات میں سب سے زیادے مکھیاں ہوتی ہیں اور مکھی میں ایک مکھی کا نام ہوتا ہے ٹیونس ٹیونس کا مطلب ہے ڈاس مکھی ڈاس مکھی ایسی ہوتی ہے آگے سے چونچ ہوتی ہے اس کے ایسے کارتی ہے تو وہ جو ڈاس مکھی ہوتی ہے وہ برسات میں سب سے زیادے ہوتی ہے وہ جب ڈاس مکھی کسی انفیکٹیڈ پشو کو کارتی ہے اس پشو کو کارتی ہے جس پشو میں وہ پیراسائٹ ہے بلڈ پروٹو جو ہے ٹرپنو سوما ہے اس کو کارتی ہے اور اپنے موں میں لیاتی ہے اور جب سعی والے پشو کو کارتی ہے سعی والے پشو کو کارتی ہے تو اس کا انفیکشن اس میں ہو جاتا ہے گاؤں میں بہت پوچھتے ہیں کہ ہوتا کیسے ہم بچاؤ کریں گے تو برسات میں کیا ہوا وہ ڈاس مکھی آئی اور ڈاس مکھی نے اسے کارتی ہے اور خون میں وہ پیراسائٹ گھوم گیا جس کا نام ٹرپنو سوما ہے تو یہ برسات میں سب سے اڈس پائے موائی ملتی ہے میں نے آپededف کل کو بتایا تا ہے کہ سب سے اون nữa جو چیز ہے وہ ہے بیسیا جو کل میں نے بتایا تو باویسیہ سب سے زیادہ ہوتا ہے گرمیوں میں میں نے بتایا ہے میجون میں ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے میجون میں گرمیوں میں کیوں زیادہ ہوتا ہے وہ گرمیوں میں اس لیے زیادہ ہوتا ہے چونکہ گرمیوں میں وہ بیماری چیچڑیوں سے پھیلتی ہے چیچڑی اور کلی جو ہے گرمیوں میں زیادہ ہوتی ہے اس لیے وہ گرمیوں میں پھیلتا ہے چیچڑی گرمیوں میں چیچڑی کلی زیادہ چپی رہتی ہے اس لیے وہ چیچڑی سے پھیلتا ہے اس لیے وہ گرمی میں ہوتا ہے یہ برسات میں ہوتا ہے چونکہ ٹیوینس سے ہوتا ہے ٹیوینس کیا ہے ایک مکھی ہے دانس ہے دانس کو ٹیوینس کہتے ہیں اور وہ اس کو کاٹ لیتا اور اس کو ہو جاتا ہے اب ہم چرچہ کرتے ہیں کہ برسات میں ہمیں کیا کیا پچھا کرنا ہے ایک ایک ترمی سے ہم ابھی سے بتایا چلتے ہیں برسات میں آپ کو دانس سے پشو کو آس پاس میں مکھی مچھر نہیں ہونے دینا جب آپ اس میں مکھی مچھر نہیں ہوں گے آس پاس میں تو دانسوں سے کاٹے گا نہیں جب دانسوں سے کاٹے گا گا نہیں تو بیماری نہیں ہوگی اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بیماری اگر ہو گئی تو بیماری کے لکشل کے آنگے سب سے زیادہ یہ گھوڑے میں افیکٹر ہوتی ہے سب سے زیادہ یہ گھوڑے میں افیکٹر ہوتی ہے لیکن ایسا نہیں گھوڑے میں افیکٹر ہوتی ہے بہت بیماری گائے میں بھینج میں بکری میں ڈنکی میں سارے پشوں میں یہ بیماری ہوتی ہے سب سے زیادہ یہ سررہ سب میں ہی ہوتا ہے وہ گھوڑے میں اونٹ میں ہوتا ہے اونٹ میں تین سال تک چلتا ہے اس کا نام سررہ کیوں پڑا سررہ کا مطلب ہے سڑن پیدا کرنا ہے پشوں اس میں سڑ جاتا ہے بیکار ہو جاتا ہے پشوں اس میں بیکار ہو جاتا ہے تو اس کے لکشن پہ آجائے ہیں پہلا کارنا تک ویکٹر ویکٹر کیا تھا اس کا کس طریقے سے پھیل لیا تھا یہ یہ پھیل رہا تھا ٹیونس مکھی کے دوارا ٹیونس کا مطلب ڈانس مکھی نے جب انفیکٹیٹ کو کارڈا تو اس کو سعی والے کارڈ لیا تو یہ پھیل گیا اب جب پھیل گیا تو صرف خون میں جا کیا کر رہا کیا لکشن آئے پہلے تو ہم لکشن کی بات کریں گے اس میں تیج بخار ہوتا ہے اور مجھے کی بات ہے اس کے بخار کو فلکشویشن ہوتا ہے بار بار ہوتا ہے کبھی کم کبھی جادے کبھی کم کبھی جادے اور اس میں پشو نیار کھاتا رہتا ہے اور سوکتا چلا جاتا پشو بہت دربل ہو جاتا ہے پشو کی پسلی دکھائی دینے لگتی ہیں دوتھ اتطور چھم تک کم ہو جاتی ہے پشو گیاور نہیں رکھتا ہے چلتا رہتا ہے اس میں بہت سارا تو دو فرم ہوتی ہے ایک تو کرانیک فرم ہوتی جس میں پشو تھوڑا تھوڑا نیار کھانے لیتا ہے کبھی بخار کم آجاتا ہے کبھی بخار جادے ہو جاتا ہے سوکر رہتا ہے آنکھیں اس کی لال ہو جاتی ہیں زیادہ تیمپیچہ ہوتا ہے تیمپیچہ آگے پیچھ ہوتا ہے لوگ بہت سارے لوگ یہ بتاتے ہیں ہم نے علاج کرایا پشو ٹھیک ہوگا جب تک پشو ٹھیک رہتا ہے دباہ کا سر ختم ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ ہو جاتا ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا اس کا کیا علاج ہے کہ دوبارہ نہ ہو اور اس کی پہچان میں نے آپ کو بتائی چھمتا پر فرق پڑتا ہے بخار ہوتا ہے پسو دھیری دھیرے سوکنے لگتا ہے چارہ کم کھانے لگتا ہے فلکشیوشن ہوگا ٹیمپی صبح کچھ ہوگا شام کچھ ہوگا باروار ہوگا بہت بڑا پیکیولر سمٹمز آتا ہے پشو باروار پشاپ بھی کرتا ہے پشو باروار پشاپ کرتا ہے اس کا مطلب یہ منلو کہ اس سے سر رہا ہے ٹریپس کا کیس ہے ٹریپس دو ٹائپ کے ہوتا ہے اب یہ لکشا متاہی دیا اب یہ ٹرپس کرتا کیا ہے یہ جو ٹرپنو سو Constant razor جو بیویسی آتا اس نے کیا کیا تا اس نے آر wingsی گھر کوplingsißtر کر دیا تھا اب یہ بھی کھان بن گزیا اس نے کھان بنے کیا اس نے آر wingsی پر ٹیک نے کیا اس نے کیا 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 خون کے اندر خون کے اندر جو چینی ہوتی وسوکر ہوتی جس سے انرجی مرتی اس کو چوسلیا اس اس کا جو کھانا ہے وہ چینی ہے چینی کو کھا گیا خون کے اندر کی چینی انھائی اور چینی جب کھنا گیا ہے کہ خون کے اندر چینی تو اندر چینی نہیں جاتا جب دماغ دماغ دلگوں نے شگر شگر نہ فوش P نہیں گئے تو سمٹم نروس سمٹم آنے لگتے ہیں جب یہ کم ماترہ میں ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے جب یہ زیادہ ماترہ میں جاتا ہے تو یہ دماغ میں گلوکوئی نہیں جاتا اور نروس آنے لگتے ہیں پس وہ گول گھومنے لگتا ہے پس وہ بیل سے جنجیر سے کھچے گا آگے کھچے گا پیسے کھچے گا اور اتنا برا کھچتا ہے کہ جنجیر توڑ دیتا ہے کبھی آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے اندھا ہو جاتا ہے یہ سارے لکشن کا ایسے آتے ہیں جب گلوکوئی کی ماترہ زیادہ کم ہو جاتی ہے تب آتے ہیں جب گلوکوئی جیسی بحث بھی آئی آپ دیکھتے ہوگر بحثوں میں بہت برسات کا سیجر میں بحث بھی آتی ہے تو یہ بیواری بہت ہوتی ہے برسات میں گائے اور بحث میں تو بحث بھی آئی تو جنجیر سے کھچنے لگی لہوڑی پر چڑھنے لگی گرنے لگی آنکھوں میں سپید ہی آگئی تو اس ٹائم میں اس کو کیا کرنا آپ کو گھڑ ایک سے دو گھڑ کھلانا ہے آدھا سمٹم اسی طرح جیسی گھڑ کھائے گا پشو تو کیا ہوگا جیسی گھڑ پشو کھائے گا تو کیا ہوگا جیسی گھڑ پشو کھائے گا تو اس کے اندر گھڑ کی ماترہ بڑھ جاگی اور جب سگر اس میں مل جائے گی تو وہ دماغ کو چلیے سمٹم نروس سمٹم کم ہو جائے گے تو سگر کھلانے سے کیا ہوگا پشو کہ کوئی اکتم ریلیح مل جائے گا پیچھے کو آ جا گا چینی کھلانے سے یا کھڑ کھلانے سے تو یہ پشو ہمارا ٹھیک رہے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے یہ ہے بڑی بات سررہ بیماری کو سب جانتے ہیں لیکن سررے کا علاج کوئی نہیں جانتا اور سررہ بیماری سے پشو مر کیوں جاتا ہے سررے سے نہیں مرتا وہ غلط علاج سے مر جاتا ہے ایک ڈاکٹر کو آپ نے دکھایا اگلے دن پشو ٹھیک ہوگا نہیں ایک دن میں ٹھیک ہوتی نہیں اگلے دن دوسرے ڈاکٹر بھلا اور نیو سررے کا انجکشن لگا دیا دو دن بعد پھر تیسرے ڈاکٹر بھلا اور نیو سررے کا انجکشن لگا دیا ہائی ڈیووز دے دیا آپ نے انٹی پروٹو جول کی چاہے وہ بیٹینل دیا ہو پشو اس سے مر گیا پشو سررے سے نہیں مرا تو آج آپ کو جو ڈر تھا آپ کے دماغ میں ڈر ہے اس کو میں نکال رہا ہوں یہ جو میں اتنے دن سے آ رہا ہوں بیس بائیس دن سے لگتا رہا آپ کے سامنے آ رہا ہوں میں کوئی آپ کو بھگ گانے بنا نہیں آ رہا ہوں مجھے آپ سے کوئی بھوٹنے چاہیے مجھے آپ سے کوئی بھوٹ نہیں ہے میں آپ سے ہمدردی رکھتا ہوں اور آپ کے اندر جو کیوریسٹی ہے کہ سررہ کیسے ہوتا ہے لال پشاپ کیسے آتا ہے اس کے بارے بتانا ہے ہر چینل پر آپ کو گانے مل جائیں گے اس چینل پر آپ کو ایک جانکاری مل جائے گی وہ جانکاری وہ مل جائے گی جس سے آپ لوگ کو بتا سکیں کہ سررے کا اس لی وجہ سے ہوتا ہے اور سررے کا علاج یہ ہے گل گھوٹو کا علاج یہ ہے گل گھوٹو ایسے ہوتا ہے تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ اگر کسی بحس کو سر رہا ہو گیا تو سررے کے کام ہو جائے گا اور پشو کو کوئی بھی دبا لگا کسی دبا کا اثر نہیں ہے کسی انٹیوائیٹک کا اثر نہیں آئے گا جب انٹیوائیٹک کا اثر آنا بند ہو جائے تو سمجھ لو ہماری بحس کو سر رہا ہے اگر انٹیوائیٹک کا اثر اور اس کی ایک پیچھان اور بھی ہے آپ بلڈ نگلوا کے چیک کر آگے تو اس کا پیراسائیڈ بلڈ میں آ جاتا ہے تو کھون بھی چیک کر سکتے ہو بلڈ پروڈو جو کی بیماری میں آپ بابیسیا کو بھی چیک کر آ سکتے ہو اور ٹرپروسومس کو چیک کر آ سکتے ہو جراسی سلائیڈ میں دیکھ لیتا ہے اور بن جاتا ہے لیکن آپ وہاں تک جاؤ گے نہیں اب ہی تک جاؤ گے تو سررے کا پوری طریقے سے آپ کو پتہ چل گیا اب سررے کا لکشور میں نے آپ کو بتا دیئے اب سررے کا علاج کے اوپر بات آ رہی ہے سررے کا علاج کیسے کرنا ہے سررے کے دو علاج ہیں جو بیرینیل میں نے لگوایا تھا پروڈو میں لگایا تھا جس کا نام ڈائی جامین ایسو چوریٹ ہے ڈائی جامین ایسو چوریٹ سالٹ کا نام ہے ٹرےڈ نیم اس کا بیرینیل اور پوڈو میں ہے وہ لگاو گا تیس ایمائل لیکن اس کے ساتھ آپ ہائی ڈوج میں پچیس پرسینٹ ڈیکسٹو جو چڑھا ہو گئے پچیس پرسینٹ بوٹل جو چڑھا ہو گئے چار پانچ آٹھ بوٹل اور صبح سام چڑھا ہو گئے گلو کو چینی جتنے بھی چینی کھلا سکتے ہو اس کے لکشن کم ہو جائے دوسرا علاج ہے اس کا کیون ہماری سلفیٹ ٹرائی کیون نام سے آتا انجیکشن ڈائی گرام کا ٹرائی کیون نام سے آتا ہرے والا بھی آتا اور ایک لال رنگ کا بھی آتا ٹرائی کیون تو اس کو ٹرائی کیون کو پندر ایمل پانی میں ڈائی ایمل کو بول کے خال کھیچ کے لگاتے ہیں تو جب آپ پہلے دن بیرینیل لگاؤ گئے تو بہتر گھنٹے تک بیرینیل کو نہیں ریپیٹ کرتے ہیں بہتر گھنٹے تک وہ کام کرتا ہے اب آپ کو یہ بتانا ہے اس مادن Bhag cへ بتانا ہے آپ کو بہتر گھنٹے سے پہلے اس کو انجیکشن نہیں لگوانا ہے بہتر گھنٹے تک وہ کام کر رہا ہے پشو ٹھیک ہو جائے لیکن آپ کیا کرتے ہیں چوبیس بارے گھنٹے کے بعد دوسرے ڈاکٹر کو پاک تئیسے ڈاکٹر اب آپ کو دوسرے تیسے ڈاکٹر بہتر گھنٹے تک وہ کام کر رہا ہے اس کا مدب ٹھیک ہے تو گل اب آپ کو کیا کرنا ہے جیسی آپ کے بحث کو بخار نہیں ٹوڑتا ہے تو ڈاکٹر کو بلانا ہے اس کو بیرین لگوانا ہے بیرین کے بعد اب جو بیرین لگ جائے تو بہتر گھنٹے کے بعد ٹرائی کیون سے اس کو ویکسینٹ کرا دو ٹرائی کیون جو لگوا دو گے تو دوبارہ وہ ریپیٹ نہیں کرے گا چینی کھلا کے رکھنی ہے زیادہ زیادہ ماترہ میں چینی کھلا کے رکھو گے تو اس کا سفیدی بنے اور اینیوک ہوتا ہے اینیوک ہوگا تو اس کو آئرن کنٹیننگ دو گے آئرن کے جتنے پروڈکٹیں وہ دو گے اس کو لیور ٹارنک بھی دو گے پیٹکے کڑوں کی دبا بھی دو گے اور پشو سالہ کو صاف رکھو گے پشو سالہ اگر صاف رہ گی تو آپ کا پشو بیمار نہیں ہوگا پشو سالہ کو آپ کو صاف رکھنا چونکہ مکھیاں آپ کو نہیں رکھنیے ٹیونیس نہیں رکھنی ہے صفائی ان میں بہت جہور ہی ہے سفائی ان پشو میں بہت جہور ہی کہ آپ کو صاف سکتر رکھنا ہے بہت بھی اچھا لگا اور دیکھتے ہیں آپ کل آتے ہیں لی擠ہ دیکھتے ہیں کیسا کیا ہے تو میرے حساب سے کے بعد سرے میں اگر کوئی بہاس آتی ہے تو اس کے لیکشے آپ کے بتایا دئی گیا اس کا العیق بیریی نے بتا دیا گیا پروس میں نے بتا دیا گیا ٹریکیور بتا دیا گیا اور آپ کو کیا کرنا ہے ہائی ڈوج میں ڈیکسٹو جو چاہنی ہے ہائی ڈوج میں ڈیکسٹو چاہنی ہے ہائی ڈوج میں ڈیکسٹو چاہنی ہے اور اس کو کوڑ کھلانا ہے آپ دیکھو گئے کہ پشو بلکل ٹھیک ہو جائیں گے پشو میں کوئی بھی دکت نہیں ہوگی ہائی ہوپ کہ آپ بہت انجوائے کر رہے ہوں گے اور میں نے سارے چینل کا یوٹیوب پہ ڈال دیا ہے ڈاکٹر عمر خان کے نام سے جو دیکھنا چاہے اپنے گاؤں میں لوگ کو بتائے کرو کہ یوٹیوب چینل کو دیکھ لوگ لوگ کو پریشانی نہیں ہوں گے سررہ تمہارے آپ کے دماغ سے نکال دیا لال پشاہ آپ کے دماغ سے نکال دیا اب سررے سے آپ کو ڈرنے کی جنورت نہیں ہے ترانت سررہ اگر ہوتا ہے کسی بحث کو ترانت آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں اپنے آپ ہی علاج کر سکتے ہیں ڈاکٹر کو بتا سکتے ہیں کہ نہیں اس کو سررہ ہے تو ساری چیئے کی بات یہ کہ بہنسوں کے جانکاری آپ کو ہونے چاہیے اگر آپ کے پاس ڈاکٹر الائی کرنے آ رہا تو ڈاکٹر کو آپ یہ بتا سکتے ہو کہ ساری چی یہ ہے پیٹ کے کڑوں کی دھوکے 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 مرنل مکچر کھلا کے رکھوکے پشوکے روک پرتی روزہ چھمتا بڑھا کے رکھوکے دھوکے 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 دھوکے